بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمشکل پیٹ فانس دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کوئی بھی شجرہ پلان یا مساوی پلان جس کے اندرے سارے شجرہ نمبرز وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ گوگل آرس کے اوپر کیسے انپوز کر سکتے ہیں کمپلیٹ پرکلی میتھٹ کے ذریعے آپ ان تمام شجرے کو اپنی ایگزیکٹ لوکیشن کو پر کیسے بنا سکتے ہیں اس کے متعلق ہے کہ آپ جی پی جی کے ذریعے اپنے گوگل آرس کی اوپر یہ آپ یہ دیکھ لیں گے یہ پورا پلان ادھر میں پاس بنا ہویا ہے پورا اس کا میتھٹ میں آپ کو شروع سے لے کا ان پر بتاؤں گا اس کو آپ کامیہ زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر پوری آپ اپنی سیٹنگز وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا پورا جو شجرہ پلان ہے وہ سارا کے سارا ادھر آپ پاس کلیر آتا جائے آپ کو زیادہ جو بھی پرابلم ہے آپ کو پورے علاقے کی جس کا بھی آپ کو شجرہ چاہیے جس کے بھی آپ کوئی میٹس بنانے ہیں جس کے بھی آپ نے جو چیز بنانی ہے وہ چیز آپ بہت آسانی کے ساتھ اس شجرہ کے حساب سے مارک کر سکتے ہیں کوئی بھی شجرہ معلوم کرنا اس کی لوکیشن معلوم کرنا اس پلان کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے بہت آسان ہے یہ میں آپ کو پوری اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہ اٹھارہ سے بیس منٹ کی ویڈیو ہوگی میری ویڈیو کو آپ نے اینٹر ضرور دیکھنا ہے اس کو بتانے کے بعد یہ میں آپ کو اس کا پی ڈی آف کا پرینٹ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا پی ڈی آف اغیرہ کا پرینٹ کیسے لے سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی سیٹنگز اغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس کی جو شجرہ کے حساب سے تاکہ آپ کے پاس جب آپ سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو پاس پورا پلان ایگزیکٹ لوکیشن کے اوپر موجود ہو تو یہ سنسلے میں پوری اس ویڈیو کو اینڈ تک میری دیکھئے گا آپ میری چینل کو آپ پر سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لیک ضرور کرنا ہے سب پہلے میں آپ بتا دوں کہ ہم انجینئر کی سرویسز پرہم کرتے ہیں جس کے اندر کہ ہم آپ کو کمپلیٹ ٹاپوگرافیکل سروی ہے لینڈ سروی ہے روڈ کا سروی ہے ٹاؤن پلاننگ ہے آپ کا پاس اسی طریقے سے آپ کوئی بھی میجرمنٹ ہم سے کروانا چاہتے ہیں شیجرے کے مطلق اپنے ایگری کلچر ایریا کے مطلق یا لینڈ ایریا کے مطلق اس ساری کے ساری سرویسز ہم پرہم کرتے ہیں اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہمارے پاس ایکسپرینس ہولڈر سارے پروفیشنلز کی ٹیم موجود ہیں کوئی بھی ڈرینگز آپ نے بنانی ہے روڈز کی ڈیزائننگ ہے کراس سیکشنز ہیں روڈ کے آرس وارکی کوئیٹیٹی ہے اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ ہے کوئی بھی پلان آپ بنوانا چاہتے ہیں لینڈ سوسائٹی وزیرا اس کا سیوریج پلان ہے اس کا وارٹر سپلائی اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے روڈز اور آرس وارکی کوئیٹیٹیز وغیرے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا فون نمبر آپ کے ادھر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر اسے وارٹر سپلائی ہے اور میرا فون کے ذریعے آپ اسے پینٹا کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک مساوی پلان ہے جس کو شجرہ کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ پورے یہ شجرہ نمبر لگے ہوئے اور پوری لیاؤڈ بنی ہوئے یہ پٹوار خانے کا پورا کمپلیٹ ایک میپ ہوتا ہے جس کے اندر پورا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اگری کلٹر زمین ہے یا اس کی ریزیرینٹ رائش ہے یا کمرشل پلانٹ جو بھی ہے گا سارا کچھ اس کے ساپ سے ہوتا ہے اس پلان کو ہم گوگل آرث کے اوپر کیسے ایمپوس کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن ہے اور اس کے بعد اس کے کوائیڈنیٹس وغیرہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے بنا سکتے ہیں اور اس کی لیاؤڈس وغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے بھی آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پلان ہے اس پلان کو ہم گوگل آرث کے اوپر ایمپوس کریں گے آپ گوگل آرث انسٹال کر لیں اپنے سٹم کے اندر چھوٹا سائٹ اپ ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس علاقے کا پلان ہے جس سیٹی کا اور سٹی کے اندر جس علاقے کا پلان ہے اس کی لوکیشن آپ کو اس کے بارے میں پتا آنے چاہیے یہ پلان ہے میرا لاہور پاکستان کا تو ادھر میں ٹائپ کر دیتا ہوں لاہور پاکستان اور حضر سے میں نے اس کو سرچ کر دینا ہے اور لاہور کی لوکیشن اوپر میں حضر سے پہنچ جائوں گا اور لاہور کے اوپر میں نے اس کے بعد اس کی جو مین جگہ ہوئے گی ہماری اس کے اوپر میں نے اس کو لوکیٹ کرنا ہے تو یہاں ہم یہ دیکھنے ہیں کہ یہ پورا یہ لاہور کا پلان آگیا ہے اس کے لئے سے آپ نے جو ایکسچا آپ کی لیئرز وغیرہ ہیں پلیسز وغیرہ ہیں وہ آپ نے حضر سے ختم کر دینا اس میں سے آپ یہ چیزوں کو جو ایکسٹر لیئرز ہیں اس کو ختم کر دیں اگر آپ کے پاس اس کے ایکزیک کوارڈنیٹ ہیں تو آپ کوارڈنیٹ کو مارک کر سکتے نہیں تو آپ نے جگہ کو مینولی سچ کال لینا ابھی آپ یہ دیکھ رہے گی ہیں جو میرے پاس یہ مساوی پلان ہے یہ پورا تقریباً اس ایرے کا ہے یہ جو آپ نے پلان دیکھ رہے ہیں سارا یہ پلان میرے پاس گوگل آرسکو پر اس جگہ کا آگیا ہے یہ پورا اس ایرے کو یہ کور کرے گا سارا اس کے اندر ہم نے اس پلان کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیسے کہنا ہے ایڈجسٹ ہوئی ہے آپ کے پاس یہ جے پی جی کی شیب میں آپ کے پاس یہ پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس کو یا آپ اس کو سکین کر کے اپنے کمپیٹر کے اندر سیف کر لیں یا آپ اس کی پکچر بنا لیں بلکل اس جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پلان ہم آپ پاس جو ہے یہ پورا ایکزیکٹ اسٹیٹ اس کی لینز وغیرہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا پ مثلہ آپ کو اس کا اچھا ملے گا تو یہ پلان کو آپ نے ادھر گوگل آرکڑ کے اوپر آپ نے اس کو امپورٹ کرنا ہے وہ آپ نے ایپورٹ کیسے کرنا ہے اس ایمیج کو ہم سب سے پہلے امپورٹ کریں گے گوگل ایررکüy Organisation کو پر گوگل آرکڑ میں اپنی سیٹنگ کے اوپر چلا جانا ہے جنہی ہے یہ آپ کو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہے ہم کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ ایمیج اوورلے کا ٹول آ رہا ہے جڑھ جہا رہا رہا ہے یہ اس چارڈ میں آپ آتے ہیں اور ایما تمر ایمیج کی شکل آجائے گی ادھ سے آپ کو ونڈو خl جائے گی آپ ادھر اپنے ایمیج کا نام دے سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں کہ Lahore month موسیقی 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 بہتر ہے کہ آپ اس کو فوٹو کاپی جو آپ کو پاس ہوئے گی آپ نے اس کو جو جو سے بھی آپ کو پاس کلیر جدر آپ کو پاس پتا ہے کہ آپ نے یہ سیریہ میں کام کرنا ہے یا یہ ایریہ کو ہم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سیریہ کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا کوئی مقصود پوائنٹ کر سکتے ہیں یہ خسرہ نمبر بھی کر سکتے ہیں اور دنسل بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایڈجسٹ ہونے میں ایزی ہو جائے یہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنے پلان کو پر ادھر لے آنے کے بعد آپ اس کو ادھر سےوکے کر دیں تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ پلان ہمارے پاس ادھر fix ہو گیا fix ہونے کے بعد یہ fix ہو گیا اس کو آپ دوبارہ اگر آپ شیعنا چاہیں گا تو یہ سیڈ کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاہور میپ ہمارے پاس ادھر آ گیا آپ نے ادھر سے اس کو دوبارہ property کر رائٹ کلک کرنا ہے اس کی property کر چل جانا ہے تو اس کے یہ tools سارے open ہو جائیں گے تو آپ نے اسے اسے اس کے بعد نیچے آجانا ہے ادھر اور اس کو میں تھوڑا سا اس کو بالکل زیرو پہ کر دیتا ہوں اور زیرو پہ کرنے کے بعد اس کو میں ادھر سے اکر کروں گا اور ادھر اپنے اپنے ایرے کے اوپر آ جانا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایریا ہمارا جا رہا ہے ادھر سے آپ نے اس پلان کے اوپر کوئی چیز ایڈیسٹ کرنی ان سورم کسی کو آپ نے مارکر Southام بھی لگا سکتے ہیں ایسے ٹھی میں روڈOur کے لازے ہوا پروس کریں یا کوئی بھی آپ ایدر پاٹھ اپنا یوز کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک میں اسے کیلئے سکا ایک mistی پورا آرس جب میں دیکھ رہے ہیں یہ ایڑی پاس ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اگر آپ زوم کر کرکے دیکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ روڈ کو سارے کوئی اور سارہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہوا ہے اور یہ پورے روڈی جا رہے ہیں اور یہнь پورے ٹریکس وغیرہ اس کے اندر جا رہے ہیں تو یہ جو چیزیں یہ آپ نے ان کی مطب سے اس کوایجسٹ کرنا ہے سب سے پہلے گوگل آرچ پر آ جانا ہے اور ادس سے آپ کوئی بھی بات لگا سکتا ہے سپوز یہ آپ روڈ دے رہے ہیں ادس سے آپ نے روڈ والی جو لیر ہے وہ اپنے ٹریکس والی جو لیر ہے یہ րوڈ والی ہے اس کو آف کریں گئے تو ادس سے یہ آف ہوجائے گا آن کرتے ہیں تو یہ قان exercising امریک اور انک ام جنلل مطبعی یہ ہے تو ہوں گا اور زوم ان کرنے کے بعد آرک میں پرس کر کے اور اس پرانے تھوڑا سا ایجسٹ کر دوں گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا میرے پاس ایک اس کی روڈز ہو رہا یا اس کی لوکیشنز ہو جا رہا یہ جا رہی ہیں ادھر سے میں نے اس کو اسی طریقے سے اس کارنر سے لے کے اور اس کارنر تک میں اس کا ایک بات یا ایک لینڈ میں ادھر سے لگا دیتا ہوں اس پورشن کی یہ ہمارے پاس سٹارٹنگ والا پورشن ہے اس کا اسی طریقے سے دوبارہ ادھر آپ نے اینڈ کو پر آ جانا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹریک جا رہا ہے اس ٹریک کے ساپسے بھی آپس کا ریفرنس کو use کر سکتے ہیں آپ اس کی لینڈ کو ادھر سے اس کو ہو کے کر دیں اس کا color وغیرہ آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو لینڈ لگائیے اس کو اس کو آپ color وغیرہ ادھر سے جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں اس کا color وغیرہ change کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کو پر آپ اس کو اسی طریقے سے اس کی بانٹری بنا دیں جو بھی آپ کا پاس جا رہا ہے پہلا نمبر پہ یہ پوائنٹ آ جائے گا سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ آیا تھرڈ نمبر کو پر یہ آپ یہ دیکھ رہے گا یہ پوائنٹ آیا گا اور اس کے بعد اسی طریقے سے پورت نمبر کو پر یہ پوائنٹ کو ایک در کے میں نے اس کے ساتھ ادھر میچ کر دیا گئی یہ ہمارے پاس ابھی ایک ادھر ریکٹینگولر ایک ڈرہا ہو گئی یہ ساری روڈز کی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ا ایک اس کا ساتھ یہ ایک روڈ کا ریفرنس ادھر جا رہا ہے تو اگر آپ اس پلان کو پر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کا ریفرنس ادھر ہمارے پاس جا رہا ہے اسی طریقے سے جو بھی شجرک کے اندر آپ کے مین روڈز وغیرہ جو بھی چیزیں ہوئیں گی وہ ساری کے ساری اسی طریقے سے اس کے اندر ہائی لائٹ ہوئی ہی ہوں گی بلکل کلیر ہوں گی آپ اس کے اوپر ساری چیزوں کا ریفرنس وزارہ ادھر سے اوچ چیزوں کا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا پاس یہ ایریا نہیں ہا رہا تو اگر آپ نے ایریا کا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس سپورز ہے یہ والا آپ کے پاس ہے ایریا آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پلان کے اوپر جو ایریا شلجرہ کے سٹارٹنگ ہے جس کا بھی آپ نے سروی کرنا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا یہ شلجرہ کا ہمارا ایریا ہے اس پوائنٹ کو پر بھی آپ اس کو ڈراغ کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو ڈراغ کر دینا ہے ڈراغ کرنے کے بعد آپ اس کی پوری لائنمنٹس وزارہ کو سب کو ادھر لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے پورا ادھر اس کو بنا دیا ہے ریکٹینگلر اس کا کلر تھوڑا سا میں چینڈ کر دیتا ہوں ریڈ کلر کا کلر کر دیتا ہوں بڑھا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ واضح ہو جائے بڑھانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی میرے پاس پورا ایک پلان ہے اس کے ساتھ سے ایڈیسٹ کر رہے ہیں اور دوسرا منمبر پر ہمارا پس ادھر یہ ٹریک جا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے اس لاہور مائپ کو پر آ جائنا ہے اس کی پروپرٹی کو پر آنا ہے اور دوسرے میں اس کی جو ٹرانسویسی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے بڑھا دیتا ہے بڑھائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ابھی وہ جو لین ہم نے لگائی تھی وہ لین ادھر سے ہائی لائٹ زیادہ ہو گئی ہے اور پورا جو نیچے پلان ہے وہ ہمارے پاس کلیر تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا یہ آپ پورا اس کو کر دیتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہےریہ ہے اس سریعے کو بھی آپ نے ایڈیسٹ کرنا ہے تو یہ ہم آپس اس کی یہ روڈ ٹریک جا رہا ہے اور یہ سامنے اس کے فرانٹ کے پر بھی تریک جا رہا تھا ان دونوں کے ریفرنس کے расп سامنے اس سref کے اندر اپنے اس پلانٹ کو ایڈیسٹ کرے گا تو آپ نے ایڈا سے اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے اسے بھی آپ نے اس کو ایڈیسٹ کر دینا ہے اور دس سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر تو بھی آپ اس طرح کر اور سنٹر سے بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ نے لیانے اور ایڈا جدھر آپ کا پاس یہ ٹریک جا رہا Barbara ادھر آپ نے اس کو پر لے آنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا 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 اس کو برابر برابر اور ایلادہ ایلادہ کر کے اس کو کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہمارا اسی طریقے سے ایڈجیسٹ ہوئے گا دونوں سیٹوں کے ساتھ سے اس کے بعد آپ نے آپ اور ڈاؤن کے ساتھ سے بھی اس کو اسی طریقے سے ایڈٹر ایڈجیسٹ کرنا ہے آپ اس کو ایڈجیسٹ کرتے جائیں گے آستا آستا اس کی سیٹنگ کریں گے تھوڑا سی ٹائم ہو سکتا ہے اس کو پر آپ کا زیادہ لگ جائے لیکن آپ نے اس کو بیڑے احتیاط کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تقریباً ہے یہ والا پلان ادھر ایڈجسٹ ہوتا جا رہا سارا یہ دونوں سیڈوں سے آپ کو برابر مقدار میں اس کو کرنا ہے اور یہ اوپر اور نیچے سے بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے آستا آستا آپ اس کی ورکنگ کرتے جائیں گے تو یہ پورا پلان آپ کا ادھر سیٹ اس ایڈ کھلی سیٹنگ اسی طرح کریں گے آپ سیڈارہ کیا رہیا اگر آپ رائٹ سے لیڈٹ زیادہ جاتے ہیں تو آپ نے لیڈٹ سے رائٹ بھی اس کو اسی طریقے سے موڈ کرنا ہے اوپر سے آپ اور ڈاؤن سیڈ سے۔ اگر آپ اس کو موڈ کرتے ہیں آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ اور ڈائنالی سیڈ سے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے بلابر مقدار میں اسی طرح یہ روٹیٹیوالا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو اپنے کاف سارا پرابلم سال سال ہو جائے گا تو اس میں آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اور پورے اعرام کے ساتھ اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اس کو پورے ایڈجسٹ کر دینا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہمارا ادھر آل موس میکسیمو ماتک ادھر سے ایڈجسٹ ہو گیا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے اس کا ٹرانسپیسی پرسی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے کبھی اس کے بیچ میں ہی جتنے خسرن نمبر اڑھا رہا ہے سارے اس کے ساتھ سے ادھر مکمل ایڈجسٹ ہو گئے ہیں ساری ساری چیزیں لینے ہماری ایڈیسٹ ہو گئی ہیں اوپر یہ جو ٹریک جا رہا تھا یہ بھی سین تو سین اسی طریقے سے آ رہا ہے سیکنڈ جو ٹریک ہے اس کے اندر وہ مارک نہیں ہوا ہوا یہ بہت پرانا شاید وہ ابھی ختم ہو گیا سارا کوئی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جو اس کی جس طرح آلائنمنٹ تھی ساری کے ساری ادھر سے اس کی کلیئر ہو گیا آپ نے اس کو دیسے کلیئر کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ اس نے اس امیج کو جتنا بھی چھوٹا یا بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے سیٹنگز وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کو پاس پورا ادھر میں آپ سیو ہو جائے گا آپ نے یہ جو ریکٹنگلور وغیرہ بنائیے آپ اس پاس جو بنائے آپ اس کو دیسے ڈلیڈ کر دیں ختم کر دیں اس کی ضرورت اگر نہیں ہے تو آپ بھی دیکھیں گے پورا پلان مارا ایگزیکٹ اسی طریقے سے پورا جو ٹریک وغیرہ جا رہا تھا اس کے ساتھ یہ پورا ادھر ایگزیکٹ ایٹ ایٹیچ ہو گیا ابھی آپ اس کے جو کوئیڈنیٹس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں جو بچیز بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنائیں گے تو آپ کو بلکل ایگزیکٹ اس کے اوپر اسی ثریقے سے آئیں گے آپ نے اسے پورا ٹورز کو پر آجائنا ہے اسے آپشن کو پر آجانا ہے جو اگر آپ ایو ٹی ایم کوائڈنیٹس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایو ٹی ایم اس کو سیلیکٹ کر لیں میٹرز میں رکھنا چاہتے ہیں اب ایدھر اس کا میٹرز سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں ایدھر سے اوکے کر دیں وہ ایدھر سے ہے آپ اس کو کاپی کرنے کے بعد ادھر آپ اس کو پیسٹ کر دیں اس ٹن کی ویڈیو کے ساتھ وہ اسی طریقے سے اس کی جو نرن کی ویڈیو اس کو بھی آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ ادھر انٹر کر دیں اور نار ایز ایس ایکل ٹو اس کی کوائنڈیٹس ادھر آپ اس کے لگا دیں تب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مپس یہ کوائنڈیٹس آگئے ہیں ساتھ اس کی شہ ہو جائیں گے اسی طریقے اسے مرپس نیکس پوائنٹ آ رہا ہے سپوز ہم یہ جو مرپس پوائنٹ آیا ہے تو نیکس پوائنٹ کو بھی آپ یہ در سے مارک کر سکتے ہیں کوئی بھی پوائنٹ آپ لے سکتے ہیں سپوز یہ کارنر والا میرا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ نے بلکل جتر ایکزیکٹ اس کو پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے سی ترہا ہے اس کی اسٹنگ کی ویلیو جو آ رہی ہے آپ نے اس کو ادر لکھے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے اسی طرح اندرسنگ والی ویلیو کو بھی آپ نے اس سے سیلیکٹ کر نہیں کرنا ہے کافی کرنا ہے illeg命 کرنے ہے عhelp نے سو لکھے اور اس کو آپ کا در لگا دینا ہے nothing اور عابن فیزٹ کر دینا ہے یہ ہم آپ اسٹنگ کر رہے گی جو جو سو پوائنٹ آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں پونٹس کے نمبر بھی رکھنا چاہتے ہیں learners بھی چار پوائنٹ اپ اپنے آئیلائٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے چار پوائنٹس بھی آپ ۱ Berg نمبر سکتے ہیں اس کی فرح کے حالے آگیے آپ اس کو پوائنٹ تری آگیا ہے میں danach اس سٹنگ نارتنگ اس کے ساتھ ادھر لکھ دیں اور اسی طریقے سے یہ پوائنٹ نمبر فور جو میں پاس آ رہا ہے ادھر اس کے سامنے بلکل اگر یہی ایری ہے آپ اس ایریے کو بھی ادھر بنا دیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا لکھ سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں پوائنٹس ہم نے ادھر لگا دیئے اس کا آپ ادھر سے ڈائریکٹ پرنٹ لے سکتے ہیں پی پرنٹ لے سکتے ہیں جس طرح کہ ادھر آپ کے سامنے ادھر یہ پرنٹ والا آپشن آ رہا ہے اب اسے پرنٹ والے آپشن کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پرنٹ کا آپشن ہے یہ اس میں پیج سیٹ اپ ہے مہر آپشن ہے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ پورے ٹائٹل وغیرہ سارا کچھ آ رہا ہے آپ کو ادھر سے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو پی ڈی ایف کے اندر سیف کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیف پی ڈی ایف والا آپشن آ رہا ہے آپ اس کو پی ڈی ایف کے اندر سیف کریں گے تو یہ آپ کا پاس پوری ایمیج کے ساتھ اسی طریقے سے یہ آپ کے پی ڈی ایف کے اندر سیف ہو جائے گا جدھر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لاہور میں آپ کے حساب سے میں اس کا دولاروں نام دے دیتا ہوں تو آپ اس کو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پی ڈی ایف ڈاکومنٹس کے اندر یہ آپ کا سیو ہو جائے گا اور پرنٹ ہو جائے گا اس کی اسی طریقے سے اگر آپ اس کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں مزید اس کے اندر کوئی چیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس پلان کو ادھر سے ایجسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے پرنٹس کا ہمارا سیو ہو گیا ہے آپ ادھر اپنے جیدر آپ نے اپنے لکیشن رکھی تھی ادھر آکے اگر آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پورا پلان ہمارا پی ڈی ایف شیف کے اندر یہ پورا سیو ہو گیا سارا تو اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو سے بھی آپ اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں جسی طریقے سے آپ اس کی اس کی ٹرانسپسریسی وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ آئی لائٹیزہ کامیہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے کر کے اور اس کا پلان پورا ایڈجیس یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو جب زوم کریں گے تو یہ آپ کو پورا سیسرا نمبر وغیرہ جو آپ کے پٹواری کے ساتھ سے ہاتھ سے لکھے ہوئیتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر اس کو پر آ رہے ہوں گے تو آپ جدرہ بھی اس کو پلان کو ادھر سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کا پرنٹ وغیرہ لے سکتے ہیں تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو بھی مصابی پلان وغیرہ آپ اپنا پورا کمپلیٹ ویو اسی طریقے سے اسی ریفرنس کے ساتھ کوئی بھی ریفرنس آپ کے پاس ہے اس ریفرنس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس پلان کو بنا سکتے ہیں تو یہ پلان بہت ایزی نہیں ہے اس پر آپ کا کافی ٹائم لگ جائے گا میں نے بھی اس کو مجھے بھی کافی تدار ٹائم لگ گیا تھا لیکن میں نے آپ کی مدد کیلئے تھوڑا سا اس کو میں نے ٹائم کو شارٹ کیا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنا لیں یہ بھی پی ڈی ایف شیف کے اندر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماپاس ہے ہوا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس پی ڈی ایف کے ذریعے اس پلان کے ذریعے جو کہ ہم نے تک کیا ہے اس کو آٹوکائٹ کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کیسے اپنے اس شجو کو پراپرلی بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آٹوکائٹ پلان آپ اس کا اسی فیچرز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں بہت ایزی اور سمپل وے کے ذریعے تو یہ آپ کو ویڈیو میری امید کرتا ہوں بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا سے پہلے ہم بتا دوں گا ہم انجننگ کی سلسٹ فرام کرتے ہیں جس کا نرام روڈ سروے ہے آپ کا ٹپوگرافیکل سروے ہے لینڈ مارکنگ ہے یا اس طرح کے مساوی کے جو بھی میجرمنٹس ہیں جو بھی پلانس وزارہ ہیں جو بھی آپ بنوانا چاہتے ہیں اور کرسکشن ہے روڈ کی کوئنٹیٹیز وزارہ ہے بارگرین شیڈولز ہیں یا جو بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں یہ اوپر میرے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ان نمبر پر مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان قدر موجود ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر مجھے وٹس اپ کر کے بھی بھی آپ مجھے جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کہ آپ نے کوئی بھی مساوی پلان آپ نے گوگل آرس کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کر کے اس کی پکچرز وغیرہ لینی ہے یا آپ نے اس کا پرنٹ وغیرہ لینے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں ایسے آگے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی پلان کے اوپر جو میل پلان بنا ہے اس کو پھر میں آٹوکائٹ کے اوپر پوری ڈیٹین کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو اندر کیسے اپنا مساوی پلان یا شجرہ پلان آٹوکائٹ کے اندر بنا سکتے ہیں جو بہت میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اللہ حافظ